صلاة التصویر کی اتنی خبیلت اور کتنی برکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی برکت اور اتنی خبیلت ہے کہ تیرے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گی سمندر کے جھاک کے برابر بھی اگر گناہ ہیں یہ رات اس رات کی یہ صلاة التصویر اگر آپ پڑھو گے تو اس کی برکت سے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اور تمہیں پاک ساتھ کر دیں گے مدوشیت کی روایت ہے غالباً کہ اگر ہو سکے اگر ہو سکے تو ہر روز ایک مرتبہ پڑھ لیں وہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ وہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ وہ نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ وہ نہ ہو سکے کوئی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی اغازی کا لینا یہ اتنی برکت والی اور اتنی عظیم عبادت ہے بھی اس رات اس کا احتمال کرنا چاہیے صلاة التصویر کا آپ صلاة التصویر پڑھیں اس کے علاوہ اور نوافل پڑھیں صلاة التصویر کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عضی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی بڑی تاقید بھی فرمائی تھی اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ ابو دوشریف میں ترمزی شریف وغیرہ روایتوں کے اندر موجود ہے مختلف طریقے ہیں ایک طریقہ یہ حدیث کے اندر آتا ہے صلاة التصویر پڑھنے کا کہ چار رکعات نماز نفل صلاة التصویر کی سب سے پہلے تو نیت کر لی جائے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کریں نماز شروع ہو گئی پھر سنا سبحانک اللہم پڑھیں وَلَا إِلَهَ غَيْرُكْتَكْ ابھی آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی اس سے پہلے ہی پندرہ مرتبہ پڑھیں تیسرا کلمہ کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پندرہ مرتبہ پڑھ لیں اور اگر آپ پورا تیسرا کلمہ پڑھ لیں آگے یہ بھی پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو یہ بہتر ہے اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جائے گا ورنہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے تعوض عوض باللہ پڑھی بسم اللہ پڑھی فاتحہ پڑھی صورت میں لائی پھر دس مرتبہ یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ یہ پڑھ لیا تو پندرہ دفعہ کرات شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا دس مرتبہ کرات ختم کرنے کے بعد پڑھ لیا تو پچیس مرتبہ ہو گیا قیام میں پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں گے تین دفعہ سبحان رب العظیم پڑھیں پھر دس مرتبہ یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھ لیں پورا تیسا کلمہ پڑھ لیں گے زیادہ بہتر یہ جب آپ دس مرتبہ یہ پڑھ لیا پچیس اور دس کتنے ہو گئے پینتیس پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کھڑے ہو جائیں پھر دس مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ یہ پڑھ لیا یہ کتنا ہو گیا پینتیس اور دس پینتالیس پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں تین دفعہ سبحان رب العالیٰ پڑھیں اور اس کے بعد پھر دس مرتبہ یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد پھر دس مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں سبحان رب العالیٰ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ پڑھیں یہ آپ کاؤنٹ کر لیں گن لیں یہ پچھتر مرتبہ ہو گیا چار رکھتے ہیں آپ نے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کیا کہ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تو پچھتر مرتبہ ایک رکعت کے اندر ہم نے پڑھ لیا اور کل چار رکھتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں گے پچھتر کو ہم چار سے ضرب دے لیں تو یہ تین سو بن جاتا ہے اور تین سو دفعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ارس کر دیا یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے ابودوشیف کی روایت سے غالباً ثابت ہے یہ طریقہ اور ایک اور طریقہ حدیث ہی کی کتابوں میں آتا ہے وہ دوسرا طریقہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پڑھنے کا وہ یہ کہ آپ چار رکعت نماز نفل صلات التصویح کی نیت کریں پھر نماز شروع کریں اللہ اکبر کہہ کر جب آپ نے نماز شروع کر دی اس کے بعد آپ سبحانک اللہمہ سنا پڑھیں پھر اس کے بعد فاتحہ پڑھیں پھر صورت میں لائیں اس کے بعد رکعوں میں جانے سے پہلے قرات ختم کرنے کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک اور اگر پورا تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے تو بہرحال یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکعوں پر چلے گے سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ پڑھا یہ پچیس ہو گیا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا و لک الحمد کے بعد دس مرتبہ پڑھا پھر پنتیس ہو گیا پھر اللہ دس مرتبہ ہو گیا پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں پھر دس مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں پھر دس مرتبہ سبحان رب العالی کے بعد پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اچھا ابھی پینسٹ ہوا ہے آپ گن لیں اس کو پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے نہیں ہونا آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد دس مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دس مرتبہ پڑھنے کے بعد اب پچھتر پورا ہو گیا اب آپ نے بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جانا ہے یا آپ کھڑے ہو گئے پچھتر مرتبہ ہر رکعت میں ایسے ہی آپ نے پچھتر پچھتر مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں بھی التحیات سے پہلے دس مرتبہ پڑھنا ہے چوتھی رکعت میں بھی التحیات سے پہلے دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے تو یہ دو طریقے اس میں سے جس طریقے سے بھی آپ کو سہولت ہو خلات و تصویر پڑھ سکتے ہیں بڑی برکت والی عبادت ہے ہر قسم کے گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اچھا اب اگر ہم تصویر بھول جاتے ہیں تو اب کیا کریں اگر آپ کسی ایک رکن کے اندر بھول گئے ہیں تو پھر کوشش کریں دوسرے رکن کے اندر جب یاد آتا ہے تو اس کے اندر اس کو دبل پڑھ لیں اس کی بھی ادائیگی کر لیں پچھلے رکن والی بھی مثال کے طور پر آپ نے قیام میں قیام ایک رکن ہے آپ نے پندرہ دفعہ پڑھنا تھا لیکن آپ پندرہ دفعہ آپ بھول گئے پڑھنا آپ رکو میں چلے گئے تو رکو میں دس تو رکو کی پڑھنی تھی پندرہ یہ بھی پڑھ لیں رکو بھی تو ایک رکن ہے تو پچیس دفعہ رکو میں پڑھ لیں اور اسی طرح آپ سجدے میں دس دفعہ پڑھنا تھا آپ نے پہلے سجدے میں آپ بھول گئے پھر اس کے بعد اللہ اوبر کہہ کے جب بیٹھے تو آپ نے بیٹھ کر دی پڑھنا کیونکہ بیٹھنا رکن نہیں ہے اسی طرح قومہ رکو سے کھڑونا رکن نہیں ہے جب آپ کا رکن رکن کے اندر تسبیحات چھوٹی ہیں تو پھر رکن ہی کے اندر کوشش کریں بہتر ہوگا دائیگی رکن ہی کے اندر کیجئے سجدے میں چھوٹی ہیں قیام میں یاد آگیا تو قیام میں وہ سجدے والی دس دفعہ پڑھ لی جائیں یا پھر وہ سجدے میں چھوٹی ہیں تو پھر دوسرے سجدے میں اس کی دائیگی کر لی جائیں یا قیام میں کر لی جائیں یا رکو میں آجاتا ہے تو رکو میں ادائیگی کر لی جائے تو تسبیحات رکن کے اندر چھوٹی ہیں تو رکن میں جو تسبیحات چھوٹ رہی ہیں کوشش کریں بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس کو رکن ہی کے اندر اس کی ادائیگی کی جائے بس اس کا تھوڑا سا احتمام کر لیے جائے کیونکہ یہ رمضان والا ایک ایک لمحہ یہ فضیلت اور انوار سے بھرا ہوا ہے خاص طور پر یہ جو آخری تا کراتے ہیں آخری عشرہ پھر اس عشرے کی بھی آخری تا کراتے ہیں یہ تو انوار اور برکات سے بھرپور ہیں ان کی تو بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے اور حمد کر کے یہ صلاة التصویح جیسے میں نے آپ کے سامنے طریقہ ارز کر دیا ہے اس کے مطابق اس کو پڑھ لیا جائے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری ہر قسم کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ بھی اطاف فرمائے